اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جنب انسان اپنی تمام تر ترقیوں اور تمام تر کمیابیوں کے باوجود کچھ ایسی معاشرتی پستی ہیں جن سے چھٹکارہ نہیں پا رہا شاید ہماری تعلیم ناکس ہے کہ ہم پڑے لکھے اور اچھے عودوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی کچھ معاشرتی برائیوں سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر پا رہے آج میں جس برائی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کو ہیریسمنٹ کہتے ہیں اور یہ دنیا کے تمام ممالک کے پڑے لکھے یا انپڑ دونوں طبقات میں پائی جاتی ہے ایک ہاؤس وائیو سے لے کہ کوئی بھی جوب یا بزنس کرنے والی کوئی بھی خاتون اس برائی سے بچیوی نہیں ہے اسے کہیں نہ کہیں پہ اپنی لائف کی کسی نکی سٹیج پہ ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے میری اس بات کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہریسمنٹ ہر جگہ پہ ہوتی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہاؤس وائیو جب گھر سے باہر نکل دی ہے بازار جاتی ہے یا کہیں بھی جاتی ہے تو اس کو ہریس کرنے والے وہاں پہ موجود ہیں اور اس کے برقس جوب کرنے والی یا بزنس کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو وہ تو زیادہ ولنریبل ہے یہ باتیں ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں کہ فلان جگہ پہ ایک خاتون کو حراس کیا گیا فلان ادارے میں ایک جگہ خاتون کو حراس کیا گیا اور زیادہ سب سے زیادہ جو دکھ کی بات وہ یہ ہے کہ سکول کی جو طلبات ہیں کالجز اور یونیورسٹریز کی جو طلبات ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ اس کے ماں باپ اس کو یہ بات سکھاتے ہوں کہ بھئی کسی کی بہین یا بیٹی کو آپ ابیوز کرو یا اس کو حریس کرو اچھا اب اس کی وجہات کیا ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کو یہ سکھاؤ کہ بھئی خواتین کی عزت کیسے کرنی ہے خواتین کی عزت کے فوائد کے ہیں نہ کرنے کے نقصان کے ہیں جب آپ اسے یہ سکھاؤ گے جب وہ خواتین کی عزت کرنا جانتا ہوگا تو ایسا بلکل بھی possible نہیں ہوگا اور جو لوگ نہیں سکھاتے تو یہی پہلی reason ہے دوسری بات یہ ہے کہ growing up جب آپ کا بچہ society کرتا ہے تو آپ نظر رکھو آپ اس کو بتاؤ کہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے جن لوگوں کے دماغ جن لوگوں کی ذہنیت پست ہے ان لوگوں کی society میں نہ بیٹھے اگر وہ ان کی society کرے گا تو پھر وہ مغلزات سیکھے گا جن میں عورتوں کو حراسہ کرنا بھی ایک ہے اچھا ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جس کی طرف ہمارے پرائیم منسٹر نے بھی اشارہ کیا کہ بھئی ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے ذریعے ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ان کے ذہنوں پر اتنا برا ایمپیکٹ ڈالا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو ان کے mindز ان کو اتنا زیادہ temper کیا جا رہا ہے جس کا ادراک شاید ہمیں ابھی تک ہو نہیں پایا جس طرح سے ایک cyber attack ہوتا ہے آپ اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے ذہنوں پر ان کے دماغ پر اسی طرح ایک حملہ کیا جا رہا ہے ان کے جو mindز ان کو temper کیا جا رہا ہے ان کی سوچ کو temper کیا جا رہا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جس کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کو backwards mentality یا something اس طرح بولا جاتا ہے اور وہ ہے عورت کا پردہ ریسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں لیکن بہت کم as compared to those women جو پردہ نہیں کرتی جب اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے عورتوں کو یہ کہا ہے کہ اگر بننا سورنا ہے تو صرف اپنے husbands کے لئے باہر کہیں بھی کسی دوسرے کے سامنے کسی غیر محرم کے سامنے آپ بند سور کے نہیں نکل سکتی تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے اچھا تو جناب جب کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کے خلاف پبلیکلی آوازیں بھی اٹھتی ہیں فرس ٹائم دو ہزار چھے میں پبلیکلی ایک می ٹو کے نام سے مومنٹ سٹارٹ کی جو ہیریسمنٹ کرنے والوں کے خلاف تھی ان عورتوں کے لئے تھی جو ہیریس ہوتی تھی اور ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا دو ہزار چھے میں ایک سوشل ایکٹیویس جس کا نام ترانہ برکے تھا اس نے اس مومنٹ کو سٹارٹ کیا لیکن اس وقت کے اتنی فیمس نہیں تھی اس کے بعد دوہزار سترہ میں ٹویٹر پہ جب فرس ٹائم ہالی وڈ ایکٹریس علیسہ ملانو نے ایک ٹویٹ کیا ہیش ٹیگ می ٹو اس کے بعد سے یہ جو مومنٹ تھی یہ پوری دنیا میں چھا گئی اس ٹویٹ میں انہوں نے اپنے ایک پروڈیوسر کے خلاف بات کی تھی کہ انہوں نے اس طرح سے ہیریس کیا لیکن اس کے بعد سے یہ مومنٹ ایک جو ہائپ تھی وہ ہائپ پکڑ گئی سیکشول ابیوز یا ہیریسمنٹ کی شکار جتنی بھی لڑکیاں تھی جتنی بھی خواتین تھی انہوں نے اس کو اپنی آواز بنایا اور اپنی سٹوریز جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کے ہیں انسان کو ہر چیز کو اپنے مطلب کے مطابق استعمال کرنا بخوبی آتا ہے اس ہیش ٹیگ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا پہلے تو سٹارٹ میں لوگوں نے عورتوں نے اپنی سٹوریز جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے استعمال کیا اب معاملات بدل چکے ہیں اب اس ہیش ٹیگ کا استعمال کچھ ہوں ہے کہ بھئی تھپڑ مارو دوسرے کو اور خود رونا شروع کر دو بہت سی خواتین اس ہیش ٹیگ کو اپنے پرسنل وینڈیٹا کے لیے استعمال کر رہی ہیں اس کی ایک مثال ہمارے پاس پاکستان میں بھی موجود ہے وہ میشہ شفی اور علی زفر کا فیموس کیس ہے جس میں میشہ شفی نے علی زفر کی اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے حیرس کیا اور ایک بار نہیں دو تین بار چار بار کیا انیس اپل دوزہ اٹھرہ کو میشہ شفی نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اندر یہ بتایا کہ کیسے علی زفر نے مجھے حیرس کیا اور اپنی جو سٹوری ہے وہ فیک سٹوری جو ہے وہ پوری دنیا کو سنائی جس کے جواب میں علی زفر نے اس سب کو ڈینائی کیا اور ان کی اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا یہ کیسز چلتے رہے سوشل میڈیا پہ علی زفر کو بڑا ڈیفیم کیا گیا ان کو بڑی گلیاں دی گئی لوگوں نے برا بلا کہا اب اس سارے ڈرامے کو تقریباً دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے علی زفر کو کوٹس نے انوسنٹ قرار دیا پھر ان کی خلاف اپیل ہو جاتی اب آ کے ایف آئی اے نے کہا جی کہ بھئی علی زفر کے خلاف جو الزامات لگے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں اور ڈیفیمیشن کے کیس کے اندر انہوں نے میشہ شفی کو بک کر دیا تو اب کل ملا کے ہیشٹیگ میڈو کی یہی اوقات رہے گی ہے بھئی کہ آپ نے جس کو ڈیفیم کرنا ہے کسی کو اس کے خلاف استعمال کر لو اپنی اناک کو اپنے پرسنل ونڈیٹا کو تسکین دو اگلے کی حضرت کا کبڑا کر دو میری ذاتی رائے کے مطابق جب آپ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو ریپورٹ کر سکتے ہیں ان سے سزا دلوا سکتے ہیں تو آپ کو ہیشٹیگ یوز کر کے دنیا کو پوری سٹوریز بتانی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز تعاون نہیں کر رہی تو پھر آپ اس ہیشٹیگ کو یوز کریں اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں اور جو لوگ اس ہیشٹیگ کو لوگوں کی ڈیفیمیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں انہیں پہلے تو خود شرم کھانی چاہیے پھر لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو پکڑ کے سخت سے سخت سزائیں دیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ